موسیقی یا ہیو یا زیون آج جب سوال و مکلم ہے آج کے دن سیرہ سو چاستہ ہجری کو ہمارے پیرو مرشد حضرت ابنیس قدسکرالعزیز نے اپنے آبائی وطن برمی ظلال و دیانہ سے پاکستان کی طرف اللہ کی راہ میں پہلی حجرت کی موشتر سرزمین پاس اور ہم سب کے لئے خیر و برکتہ موجود الحمدللہ آج کے جن کی مناسبت سے سرکار کے مقالات سے حکمت میں سے کبھ اقتباسات پڑھنے اور سننے کی ساتھتا سکتے ان کی ترسیب و تعلیم بیرو مسترد حضرت ابنیس قدسکرالعزیز کی شاہی بیٹی باغہ 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 مجدل نساء ساہزادی علی سختر سلام اللہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں حجرت پاکستان امن و سلامتی سے زندگی گزارنے والا بندہ کبھی حجرت نہیں کرتا جو بندہ زندگی سے تنگ آ جاتا ہے حجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے حجرت میں پانچ چیزیں بدل جاتی ہیں غصن گڑور زبان دسم رشت جگا اللہ تعالیٰ نے حجرت کرنے والوں کی شام میں یہ فرمایا اور جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائک پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کارکے کارک سے نکل جائے پھر اس میں موت آ جائے اس کا خواب اللہ کی ضمن ہو چکا اور اللہ بہت بخشنے والا مربان ہے سورة المساء آیت سو اور جن لوگوں نے ضمن سہنے کے بعد اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہم انہیں دنیا میں اچھا چھتانہ دیں گے اور آخرت کا عجب تو بہت بڑا ہے سورة المرحل آیت اکتاری حجرت کی بے سمار برکات ہوتی ہیں جو اللہ کے لئے اللہ کی یا میں حجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اللہ اسے بخش بیتے ہیں جو اُطبیق طبیعہ نہیں ہوتے ہم فرما جاتے ہیں حجرت حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجرت مہاجر کو گناہ سے پاک کر دیتی ہے تم کیا جانتے ہو کہ حجرت کیا ہوتی ہے؟ حجرت جہان کے سوا ہر چھے بھی قربانی ہوتی ہے اگرچہ اللہ کی دنیا وسیع و عریض ہے پھر بھی جب کسی بندے کا جینہ ستم ہو جاتا ہے کوئی اور سبیل نغر نہیں آتی حجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ بندے بیچارے کی زندگی میں انتہائی پریسانی کا عارض ہوتا ہے جب اسے سکھوں نے لڑکے میں لیا اور دہا تیرے ابباد ساڑے بھائی سے مبنوں کے دور عمومت میں مسلمان ہوئے پھر اپنے پہلے مذہب کی دست لوڑا ساڑا بھائی بند کر رہے یہی اپنے گھر میں رہے یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ اس وقت وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دست پر آیا اور موت و حیات سے بلکل بے خطر ہو کر بولا لَا اِلَا اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ ہم اب کسی بھی طرح اپنے دین سے نہیں کر سکتے اور کبھی نہیں کر سکتے جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے آپ خندہ پیسانی سے سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہِ سویغا کے نور کی برکت سے اُس کے دل میں یہ دلیلالسہ کلمہ ڈالا اور یہ کیسا ہوا بسم اللہِ تَوَقَّرُ قُلَ اللَّهِ اللَّهُ اللہ کے نام سے بیروسہ کیا میں نے اللہ کے نام سے بیروسہ کیا میں نے اللہ پر نہیں کوئی بدبی اور نہ کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد وہاں سے چند پڑا آرین میں سے کسی نے بھی اس میں مدافلت نہ کی اور وہ اللہ اللہ کرتا اپنے ودن معروف کو خیر بات کہتا ہوا اپنی نئی منزل سے جامزن ہوا نہ کسی نے اس کا تعاقب کیا نہ ہی کوئی حرکت میرے آقا روحی صداد صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت اس امت پہ ایک کڑا وقت تاریخ تھا ہندوستان بھر میں مسلمانوں پر ان کے اپنے ہی وقت کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی دن گلی گوٹیوں میں وہ پلے اور پڑے تھے قسم کرسی کے عالم میں آج وہ ان سے نکلنے پر مجھوڑ تھے چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی جس میں زندہ جاننے صرف مسلمان ہونے کی ویا سے جلائی جا رہی تھی مبارک ہو ان سب کو جو شرنوں سے تکرا گئے مگر ایوان کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے لیا جنہوں نے مجلومیت کی موت قبول کر لی لیکن قفر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا حق سکھاتے بے گر ہونے والوں اور راہ حق میں اپنی جانوں کا نگرانہ بیت کرنے والوں کو قرآن کریم کا جے بجدائے جا سبا قبارک ہو سوچ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے میں ضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے درستوں کے لیے دہرے گاری ہیں یہ جزا ہے اللہ کی درستے اور اللہ ہی کے پاس اچھا حجر ہے صورت وال عمران آیت ایک سو اچھا میرے آقا روی خداف اللہ علیہ وسلم یہ قربانی اسلام کے لیے دی گئی قبول فرما کر اس کا بول بالا فرمائیں آمین کسی پہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا وفا کی حد اور اپنی جان تک قربان کر دینا خدا کی حد ہے آج کی امت کے ان سب با وفا جہیدوں کو ہم خان نشینوں کا ان شہائی محبت و عقیدت بھراسلام خبول ہو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو ہی دور سالت پہ ایمان ہی کی بدولت ہوا گویا اللہ ہی کے لیے ہوا اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ایمان کی فتح و نفرت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے حجرت کے بعد نفرت اور سکست کے بعد فتح مومن کے ایمان کا وہ جز ہے جسے کبھی کوئی نہیں چکلا سکتا پھر ایمان نے یہ تصدیق برمنا کی کہ اے اللہ نے لیے حجرت کرنے والے مسلمانوں جبینن بلد دور نہیں جب اللہ کے خضل و کرم سے جب اللہ کے لطف و کرم سے جنگا کی اس مملکت جس پہ کہ ہم آر اس حال میں قدم رکھ رہے ہیں کی ہاں اور نا پہ اتوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گویا اللہ تعالیٰ اپنے اس ملک کو ملکوں کی سرداری بک دے گا ماشاء اللہ یا اللہ تُو اپنی حجرتیت و ملوحیت و سمدیت اور ربوبیت کے ساتھ کے اپنی اس مملکت پاکستان کی تبدیل کو بلند فرما جس طرح تُو نے اپنے حبیبِ اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی سرداری بکتی اور پھر ان کی امت تو ساری امتوں میں سے جن کر خیر امت کا لطف خیر امت کے لطف سے سردار فرمایا اسی طرح تُو نے مملکت پاکستان کو اپنے سارے ملکوں میں سے جن کر اپنے لئے ملت پر فرمایا یا اللہ مملکت پاکستان تیرے خضل و کرم کی مہتار اور تیری نسرت و حمایت کی عبیدوار ہے تُو اپنی رحمت اپنے اس بلک پاکستان اور ہم گناہگاروں کے مجمع عزیز پر لگا دیں یا حیو یا قیوم آمین اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت اور چھنا ہوا بطار پھر سے انعائد فرما آمین یا حیو یا قیوم الحمد للخیل قیوم فاللہ خیر و رازی کی الحمد للہ حمدا حصیرا طیبا مبارکا فی اکمار و غفر و رفع و جربا یا رب لکا حمد کمائم بغید جلال و حقیقا و زیمان صادقا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آنجل حلم قاتل مقرر بہنگا قیوم الزیامان اللہم اِنَّا حَتْلُقَ الْأَفْغَىٰ وَالْعَفْيَطَىٰ وَالْدُنِيَا وَالْدُنِيَا وَالْعَفْرَىٰ اللہم آئِنَّا عَلَىٰ ذِكْرِكَا وَشُقْرِكَا وَحُسْنِ عبادتِ اللہم جَلْنَا مِمَّنْ تَوَقَّلَ لَيْتَ فَتَحَيْتَ وَسْتَحْدَا فَحَذَئِتَ وَاسْتَمْ سَرَطَانَ مَحَذْتَحْدُنِيَا مُوَنِيشْ دیکھِ عَالَمْ بَوَاجِبْ فَرْتَدْرِكَ فَقْرُوْ تَرْتُوْسْمْ مِمُوْ بَیْتَرِ سَبْرُوْ رَضَابْ یا الٰہی شَحِ بَرْتَتِ مِلَائِتِ کے طُبَعِل ذِكْرُوْ فِقْرُوْ فِدْمَتُوْ تَبْلِیْءُ وَمَسْتَوْتَاتِ صلی اللہ تعالی وَحَذَرَ خَلْبِهِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْوَابِهِ اَتْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِ